سردیوں میں تل کھانے کے فائدے ہی فائدے جانئے سردی کے موسم میں سفید تل کا استعمال کیسا ہے؟ سفید تل صرف مٹھائیوں میں ہی نہیں بلکہ عدویات کی تیاری میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں ماہرین کے مطابق سفید تلوں کے استعمال سے انسان شوکر، بلڈ پریشر، کینسر، ہڈیوں کی کمزوری، جلد کے امراض اور امراض قلب سے محفوظ رہتا ہے اور ان کے دیگر فوائد کیا ہیں آئیے جانتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے سفید تل خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ہے اس میں موجود آئرن خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے کام کرتا ہے لیکن خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے سفید تلو کے ساتھ ساتھ کالے تل بھی بہت مفید ہیں سفید اور کالے تل نیم درم پانے میں بھگو کر گرائنڈ کر لیجے اور پھر چھان کر اس میں دودھ ملا کر پی آ جائے تو چند روز میں خون کی کمی دور ہونے کے مکانات بڑھ جاتے ہیں کیلشیم کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہڈیاں کمزور اور بھر بھری ہو جاتی ہیں سفید تلو میں کیلشیم کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے ایسے افراد جو کیلشیم کی کمی کا شکار ہیں انہیں روزانے کی غزہ میں سفید تل شامل کرنے چاہیے بواسیر کا علاج سفید تل بواسیر کے شکار افراد کے لیے بھی بہترین ہیں اگر سفید تلو کو پانی میں بھگو کر گرائنڈ کر کے پیا جائے تو خونی بواسیر سے نجات ممکن ہے سفید تل بیشمار غزائی اجزہ سے بھرپور ہوتے ہیں اس لیے ان کا استعمال جسم کو سرخ، سفید، موٹا اور طاقتور بنانے کے لیے بہترین ہے اس کے لیے بادام، خشخاش اور سفید تلو کو ملا کر استعمال کیا جائے تو بہتری نتائج ملیں گے سردی کے موسم میں دمے کا شکار افراد بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کیونکہ انہیں فضائی آلودگی کی بچہ سے سانس کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں اگر تل اور السی کے بیچ ہم وزن تقریباً دو چمچ لے کر ایک چٹکی نمک اور تھوڑا سا شہد ملا کر روزانہ کھانے سے نمونیاں اور دمے کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں